ہوا کہ میری ایک لڑکی تھی دسویں پاس کر کے وہ بھی مر گئی میرا ایک جیٹ تھا وہ بھی ایک سپار ہو گیا وہ ریل کے نیچے کٹ کے مر گیا اور لڑکی میری باتروم میں اوپر کی بیماری نے گھوٹ کے مار دی اور میں دیکھتی رہی سامنے بیٹھی بیٹھی اور میرے کو معلوم تھا کہ میں دیوی کے اوپر اتنا بھی سواس کرتی تھی کہ جس کے اوپر میں میرا سارا گھر پریوار چھوڑ دیا اور میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے ساتھ میں اس نے پکڑ کے گھڑا گھوٹ دیا اور میں گیٹ سے باہر بیٹھی بیٹھی دیکھتی لڑکی جانے کے بعد میں دوسری لڑکی اب میری باروی میں ہے وہ لڑکی بھی میری وہی بات بولنے لگی جو لڑکی میری بڑی والی بڑی والی لڑکی میری بولتی تھی ممی آپ ٹینسن مجھ کرنا میں مروں گی میرے گھنائی بیٹا ایسے نہیں بولے کرتے نمسکار جی نمسکار جی سر کیا نام ہے آپ کا جی تارہ آپ کہاں سے آئے ہیں الور ساتھ پوٹ روڑ سنت رامپال جی مہارا جی سے اپنے نام دکھشا کب لی دو ہزار پندرہ میں لی تھی دسوہ مہینہ گیارہ تاریک تھی سنت رامپال جی مہارا جی سے نام دکھشا لینے سے پہلے آپ کیا بھکتی ساتھنا کرتے تھے سر دیوی دیوطان دیوی کی پوجا کرتے تھے سیب جی کی پوجا کرتے تھے اور سارے دیو دیوطان کی مطلب زیادہ کر کے سب ہی دیو دیوطان کی ہم پوجا کرتے تھے راتریں کرتی تھی میں بھی کرتی تھی میری بیٹی بھی کرتی تھی اور مطلب میرے پورائی پریوار ہی زیادہ کر کے ہی اسی بھکتی میں لگا ہوا تھا جو آپ نے بتایا کہ آپ دیوی دیوطان کی بھکتی کرتے تھے یہ بھکتی ساتھنا کرنے سے آپ کو کیا لاب رابت ہوئے سر اس سے تو میرے کو کچھ بھی لاو پرابط نہیں ہوا کہ میری ایک لڑکی تھی دسویں پاس کر کے وہ بھی مر گئی میرا ایک جیٹ تھا وہ بھی ایک سپار ہو گیا وہ ریل کے نیچے کٹ کے مر گیا اور لڑکی میری باتروم میں اوپر کی بیماری نے گھوٹ کے مار دی اور میں دیکھتی رہی سامنے بیٹھی بیٹھی اور میرے کو معلوم تھا کہ میں دیوی کے اوپر اتنا بھی سواس کرتی تھی کہ جس کے اوپر میں میرا سارا گھر پریوار چھوڑ دیا اور میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے ساتھ میں اس نے پکڑ کے گھڑا گھوٹ دیا اور میں گیٹ سے باہر بیٹھی بیٹھی دیکھتی رہی اب میرے کو معلوم نہ کہ یہ مر گئی لڑکی تو چھت پہ پانی کی ٹنکی پھول بھر گی تو میرے کو پتہ لگا بن کے لالی گیٹ کھول اور میں نے کا موٹر بند کر تو موٹر بند نہیں کری میں نے پڑوس میں جور سے چیکی چلائی تو میرے سارے پڑوس ہی آئے بھاگ بھاگ کے وہ بولا کہ بھائی کیا ہوگا میں نے کا پتہ نہیں ہے تو گیٹ نہیں کھول رہی اب میرے کو معلوم تو تھا کہ بھائی اس کو کسی نے دبایا لیکن اگر میں ایسا کچھ بولوں تو کسی کو بھی سواس نہیں آئے گا تو یہ کہیں گا کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی تو اس کی وجہ سے میں کچھ نہیں بولی تو پڑوس ہی وہ لڑکی نکال کے اور ہسپیٹل لے کے گیا ہسپیٹل لے کے گیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ لڑکی تو یہی ختم کر دی تھی دبا کے اب وہاں سے لے کے آیا تو میں نے یہاں پہ گھر پہ لا گئی وہ لڑکی لٹا رکھی تھی تو میں نے دیکھا تو یہ ایک عورت اس کے ساتھ میں جس کو ہم دیوی کر کے مانتے تھے وہ اس کے ساتھ میں میرے کو چائے پیتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ کیسی دیوی ہے جو مری ہوئی کے ساتھ میں بھی چائے بیٹھ کے پی رہی ہے تو ہمیں بھگت جی اب ہم اس ٹائم تو ہم سر کچھ کہہ نہیں پائے لیکن ہاں کہ لڑکی کو دہا سنسکار کرنے کے بعد میں جب ہم نے ہمارے آدمی سے بولا کہ میں نے کہا مجھے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے اور مجھے لڑکی کی گردن دکھائی دیتی ہے اور بھکرے کی گردن بھی دکھائی دیتی ہے تو گھر والے کہنے لگا کہ تجھے نے کچھ ٹینسن ہوئی پڑی ہے لڑکی کی اس کی وجہ سے تو ایسے بولتی رہتی ہے تو بھگت جی میری ایک لڑکا ہے ساتھ سال کا وہ ایسے آچانک سے کمرہ میں ویسے ہی کھیل رہا تھا ساتھ سال کا اور بیٹھے بیٹھے اس نے فانسی لگا لی گردن بھی فانسی لگا لی تو میری لڑکی کچھ لینے کے لیے آئی تھی تو وہ دیکھ کے ایک دم سو اور جور سے چلائی پاپا ممی تو ہمیرا پریوار بھی میرے پاس ہی تھا کچھ تو آیا بھاگ کے تو دیکھا تو لڑکا میرا بھک اسپے پڑا ہوا ہے اور گردن چنی سے باندھ کے کچی ہوئی ہے اس کو نکالا تو ہمارا چھوٹا بھاڑا لڑکا میرا ایک سال گیارہ مہینہ تھا وہ تو چھوٹا لڑکا دیکھا تو چھوٹا لڑکا بلکل خونوں میں نھا چکا تھا تو ہم بھاگ کے شانہ کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ بھائی دس ہزار روپیہ لگیں گے تو ہم تیرا پک کا علاج کر دیں گا ورنہ ابھی تو تیری لڑکی گئی ہے گی تو تمہارے گھر کوئی اور بھی جائے گا تو میرے کو سک تھا کہ یا تو میں جاؤں یا پھر میرا آدمی جائے گا انہوں نے دس ہزار روپیہ مانگا ہم نے دس ہزار روپیہ دیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا کچھ بھی اس کے بعد میں ہمارے پاس ایک بھگت جی آتا جاتا تھا اللہ شمن بھگت جی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گرو جی کا نام لے لو میں نے کہا بھائی ہم تیرا گرو کا نام کیسے لے میں اب ہم دہی دیو تھا کیسے چھوڑے تو بولا تو تم کیوں تمہارے اوپر اتنی بری پریسانی آ رہی ہے گی کہ وہ ہمارے گھر پہ آتے جاتے رہتے وہ ان کو ساری بات کا میرا گھر کا پتا ہم ان کو کچھ بات بھی نہیں بتاتے تھے تو وہ ہمارے گھر پہ آ کے چپ چاپی بیٹھ جاتے تھے اور میں کچھ نہیں بتاتی تھی اس کو کہ ہمارے گھر پہ کوئی شانہ تانتریک آئے گا میں کچھ نہیں بتاتی تھی پھر بھی کچھ نہ کچھ بات کے اوپر تو ان کو میں پتا لگ جاتا تھا میں نے کہاں بھائی وہاں کروایا تھا میرے کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ بھگت جی بولا کہ تو ایسے کرو آپ ہمارے گرو جی کا نام لے لو میں نے کہا میرا پاپا بھی تانتریک ہے میرے پاپا بھی شانپت کرتے ہیں تو میرے پاپا بولا کہ تو چل تیرا علاج میں کر دوں گا تیری زیادہ کچھ حالت خراب ہے تو میری سر ایسی حالت ہوئی پڑی تھی کہ نہ میں کھانا کھا سکتی نہ میرا بڑا لڑکا کھانا کھا سکتا تھا میں یہ کہتی تھی کہ پرماتما میں تو دو گاس میں روٹی کھالوں تو کم سے کم میں پانی تو پی چکوں لیکن میں دو گاس روٹی بھی نہیں کھا پاتی تھی تو میرا پاپا اور میری ممی آئی میرے کو ساتھ میں مبارک پور لے کے چلی گیا اگر کوئی بچانا کھلا میرا گھر مکان لےنا چاہتا ہے تو میرا گھر مکان بھی دے دوں لیکن میرے بچوں کی میری جند کی بچ جائیں میری جند کی جائیں مرے لڑکی توadores لڑکی جانے کے بعد میں دوسری لڑکی اب میری باروی میں ہیں وہ لڑکی بھی میری وہی بات بولنے لگی جو لڑکی میری بڑی والی بولتی تھی بڑی والی لڑکی میری بولتی تھی ممی آپ ٹیلسن مجھ کرنا میں مروں گی میرے گھنائی بیٹا ایسے نہیں بولے کرتے جب وہ ایسی بات بولتی تھی تو میرا بڑا دل گھبراتا تھا میرے بیٹی میرے ساتھ کیا بولتی ہے مجھے کیا دماغ میں آتا تھا کہ آپ کہیں کوئی غلط لائن تو نہیں ہے آپ جو آپ ایسے بولتی ہے بولنے نہیں ممی تو پاگلے میں ایسے کبھی نہیں سوچ سکتی تو بیٹا آپ ایسے کیوں کہتی ہو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بھئی اس کے کچھ اوپر کی بیماری آتی ہے اور وہ آ کے بولتی ہے تو میں نے کہا نئی بیٹا ممتہ میں تیرے بھی گھر جی نہیں پاؤں گی تو وہ کہنے لگی ممی ایک سال نہیں جی ہوگی دو سال نہیں ٹھیک ہوگی تیسری سال میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤ گا ایک سال مجھے کوئی نہ ملا دوسری سال میں مجھے سنترام فال کے چرچے ملے تو میں نے نہ پانی پیا نہ میں نے کھا نہ کھایا میں نے لچمن کو بھلا کے بولی بھگت جی میرا تو کوئی پتہ نہیں کہ میں بچوں کے نہ بچوں لیکن میرا بچا تو ہے بھائی تو میرے وہ انہیں تیرے گروہ کا نام دینا دے ہم میں سب کچھ جھوڑ دوں گی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تو لچمن بھگت میرے کو جیپور لے کے گیا تھا بھگت ہمارے پاس میں ایک روپیہ بھی نہیں رہا تھا کیونکہ ہم سان آن کے دے 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 دکل دھکی ہو گئے تھے میرا میں لچمن بھگت لے کے اور وہاں پہ خودی تو پیسہ لے دیا اس نے اور ہمیں خودی جیپور لے کے گیا جیپور میں ہمیں نام دان دینایا ہمیں ایسے ہاتھ پہ رہو گئے تھے بھگت میرے بیٹے کا بھی اور میرے بھی اور اگر میں ایسے کھڑی ہو جاتی تو میرے سوٹ اور سلوار نکڑ کے ٹرین میں گر جاتی تھی پھر ہم وہاں سنترامپال جی سے ہم نے نام دکھ چھا لی بینجی سنترامپال جی مہاراجی سے نام دکھ چھا لینے کے بعد آپ کو کیا لاپرابت ہوئے ایسا ہے کہ کم سے کم جس ٹائم پہ ہمارے ساتھ میں یہ بادہ اک دم سے آئی تھی کم سے کم نہ تو پانچ چھ لاکھ روپیہ کا ہمارے اوپر اس ٹائم پہ کرجا تھا کرجا بھی ہم نے ایسا ہے کہ بھئی تیر سے پیسہ لے کے کسی کو دے دیا اس سے پیسہ لے کے اس کو دے دیا ایسے کر کے کم سے کم نہ تو اس ٹائم پہ میرے پاس صرف پانچ چھ لاکھ روپیہ رکھ رکھا تھا پھر ہم نے گرو جی سے نام دکھ چھا لی تو اب ہمارے پاس میں کسی کا کوئی کرجا بھی نہیں ہے اور جب بھی میں گاڑی کی بچارتی تھی کہ کوئی گاڑی لے لوں تو جب بھی میرے کو ایکسیڈنٹ ہویا نظر آتا تھا تو ہمارے آدمی سے میں بولتی تھی کہ ہم گاڑی نہیں لیں گے کہ ہم کیوں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اب ہم نے یہی مہینہ میں چھہ تاریک کو گاڑی نکلوائی ہے سنت رام پال جین سے حجاجت لے کے تو اب ہمیں کچھ بھی پریسانی نہیں ہے اب ہم ایک دم ٹھیک ہیں میرے اچھے بچوں کو چائے میں کچھ بھی کھلاؤں کچھ بھی پلاؤں میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے میری لڑکی بھی ٹھیک رہتی ہے میں بھی ٹھیک رہتی ہوں اور ہمارے آدمی کے تین گیٹ تھی پیٹ میں اور وہ گیٹ بھی نہیں ہے اب میرا بچہ خوب ٹھیک رہتے ہیں کہیں پہ بھی دودھ پیو کہیں پہ بھی کچھ بھی سپیڈ چیز کھاؤں پہلے میں بھی سپیڈ چیز کبھی کھا نہ پاتی تھی نہ میرے بچوں کو کھلا پاتی اب میرا بچوں کو چاہے کہیں پہ آؤں کہیں جاؤں اب ہمیں کوئی پریسانی نہیں ہے میری لڑکی بھی میری اب باروی میں ہیں کوئی پریسانی نہیں ہے میری لڑکی بھی اب ٹھیک ہے اگر کوئی یہ کہہ میرے پیرواڑا یہ کہتے ہیں کہ تُو نے کہاں سے نام لے لیا یہ تُو نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اگر ہمارے کوئی کچھ بھی بولے تو بھی ہم یہ پرماتما کو نہیں چھوڑ سکتے ہمیں تو سنت رام پال جی ہمارے پرماتما ہے ہمیں جیون دان دے دیا تو ہمارے تو یہ پرماتما ہے ہمارے یہ بھگوان ہے سنت رام پال مہارات جین سے جب سے ہم نے نام دیکھ چلی ہے گی جب سے ہمیں کوئی ٹینسن نہیں ہے بینجی آپ کے گروہ جی ابھی جیل میں ہیں جیل میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی ان کے پرتی کیسی آستا ہے اگر پرماتما جیل نہیں جاتا تو ہمیں یہ بلکل بھی احساس نہیں ہوتا ہمارے سنت رام پال گروہ جی میں بھی کچھ سکتی ہے گروہ جی ہمارا جیل نہیں جاتا تو ہم یہ سمجھتا کہ کیا پتا کوئی جادو منتر تو نہیں کر دیا اس نے ہمارے اوپر اب ہمیں بشواس تو اسی لیے دھرڑ ہوا ہے کہ بھئی پرماتما تو جیل میں ہیں ہمیں نہ تو پرماتما نے آشیرواد دیا اور نہ ہی ہم نے پرماتما کو دیکھا ہے اور پرماتما نے جیل میں بیٹھے بیٹھے نے ہماری یہ پریسانی کاٹ کے پٹک دی تو ہم کیسے مان جائے کہ بھئی پرماتما ہمارا جیل میں ہے پرماتما تو ہمارے پاس میں لیکن پھر بھی پرماتما باپ سے ملنے کی اچھا تو سبھی کوئی رکھتا ہے ہمیں یاد تو کوب آئے کہ بھئی ہم ہمارے پرماتما سے ملے ہمارے گروہ جی سے ملے لیکن کیا کرے ان کو تو اندر ڈال رکھا ہے یہ پرماتما نے جو ہمیں یہ منتر دیا ہے جو ہمیں یہ بھگتی بتائیے گی ہاں سارے دکھ کٹ جاتے ہیں اس سے اور پھر کچھ بھی بیادہ نہیں آتی ہے نہ کوئی بھوت پریت اور سب سے بڑی جو ہمیں پرماتما یہ ہی ہمیں اتنا سکھ دے رہا ہے تو ہمارا جیون مرن کا بھی دکھ کٹ جائے جیون مرن سے چورہ سی میں نہ گھومیں ہم چورہ سی میں نہ بھٹکے ہمیں پورا بشواس ہے کہ ہمارا موقش ہوگا جب پرتوی پہ کوئی ایسا تانترک ہمیں نہیں ملا کوئی ایسا ہمیں بھگوان نہیں ملا کہ جو ہماری بیماری کاٹ سکے آج بیچ بیس سال سے ہم کبھی نیند بھر کے سو سامپال سنتر کا نام لیا ہے جب سے ہم آرام سے سوتے ہیں تو ہمارا موقش تو اپنے آپ ہی ہوا پڑھائے کہ کیوں ہمیں بیچ بیچ سال ہوگی کہ ہم سو نہ پاتا تھا جب تک ہمارے آدمی ہمارے گھر نہیں آتا تھا تو ہم ادھر ادھر گھومتا پھرتا اب ہم کسی سے یہ بھی نہ بول سکے کہ بھئی ہمیں کوئی پروبلم ہے تو اب ہم کیوں نہ مانے کہ بھئی ہاں ہماری موقش ہوئے گا بنجی آپ جن سمدائی کو کیا سندح دینا چاہیں گے ان کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پتھر پوجا چھوڑ دو کچھ مت پوجو صرف سنترام پال سے نام دیکھ چھلو اور اپنا موقش کرو کہ کیوں تم یہ اپنی دسہ خراب کر رہے ہو کہ اتنی بری دسہ ہو جائے گی کہ بس پوچھو مت کیوں کہ ہمیں معلوم ہے ہم اتنی بھگتی پوجا کرتے تھے کہ ہم چار بجے تو نہ کہ ہم مندر چلے جاتے تھے تو ہمارے جتنا ہم گھر میں نہیں کھاتا تھے اتنا تو ہم مندر میں ان کو پتھر میں لگا دیتا جب ہمیں کچھ لاب نہ ملا تو ہم تو کہیں کہ پرماتما کسی کو یہ کسی کو بھی لاب نہیں دیں گا یہ پتھر پوجا میں جو گھوسے ہوئے ہیں ہم تو یہ ہی کہتی ہوں کہ سب سے کہ سنترام پال جی سے دیکھ چالو اور اپنا کلیان کرواؤں ڈنے بھاجی سو سوائے مجھے 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 موسیقی